اسلام علیکم ہلو میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعائیں ہمیشہ میری پیاری سے چھوٹی سی منی سی یوٹیوب فیملی کے ساتھ ہوتی ہیں آپ بھی میرے لئے دعا کرتے رہا کریں آج کی ویڈیو بہت مزے کی ہے اس میں جو سب سے خاص ہے اور جو دیکھ رہے ہیں آپ پاسٹا یہ پاسٹا اس میں کسی قسم کا کوئی چکن کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اس کے باوجود یہ سادہ پاسٹا بھی بہت ٹیسٹی ہے بہت مزے کا ہے لیکن یہ کیسے بنایا اس کے لئے آپ کو دیکھنی ہوگی ویڈیو اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے ساتھ کھانے کے لئے قریب ہی تیار کی ہے لیکن اس کو پاسٹا کے اندر ہم نے مکس نہیں کیا اسے سیپریٹ ہی رکھا ہے کیونکہ پاسٹا اتنا ٹیسٹی تھا کہ چکن کریو جو اس کے ساتھ ہم نے بنایا تھی جو مسالہ بنایا تھا عموماً ہم اس میں مکس کر دیتے ہیں لیکن وہ اتنا ٹیسٹی ہے پاسٹا کہ اس کو اکیلا کھانے میں بھی مزا آ رہا ہے اور یہ قریب تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی اس لئے کہ یہ کیمہ یا بوٹی وغیرہ سے نہیں بناتا جیسے کیوبز وغیرہ میں ہم کاٹ کے یا جولین کٹ میں بناتے ہیں یہ ہم نے ریشے بنائے تھے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک بہت مزے کی پیاری سی ویڈیو بہت اچھی سی ریسپی لیکن اس سے پہلے ہم کر لیتے ہیں آج کی پیاری سی اور انتہائی مختصر سی بات اور وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے بہت ہی پیاری چھوٹی سی بات ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور اگر آپ انتظار میں ہوتے ہیں آج تک اگر ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی سلام کرے گا یا کر لوں گی تو پہل کر لیا کریں دیکھیں کوئی اس میں مشکل یا محنت کچھ بھی نہیں ہوتی اور بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا ثواب چھوٹی سی ایک عادت آپ کو مل جائے گا خیر اب چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف بہت ہی مزہدار پیارا سا رنگ تھا اس چکن کا اس کری کا اور پاسٹا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکیلا پاسٹا بھی اگر آپ بنا کر کھائیں گے تو بہت اچھا لگے گا ٹومیٹو اونین اور کیبج ہم نے کاٹ لیا تقریبا دو پیاز تھے اور دونوں پیازوں کے برابر ہم نے لے لی بندگو بھی اور ان سے ہاف ہم نے لے لیے ٹومیٹر مطلب جو پیازوں کی کونٹیٹی تھی اس کے برابر ہی ہم نے بندگو بھی لے لی اور اس سے آدھے ہم نے ٹومیٹر لے لیے دونوں کو ملا کر ان کے آدھے ٹومیٹر نہیں لینے میں نے ایک چیز کی کونٹیٹی کے آدھے ہم نے لیے ہم نے چکن کا پورا جو چکن بریس تھا وہ میں نے اُبلنے کے لیے رکھا اور اس کو اُبلتے اُبلتے ہی میں نے اس چمچ سے ہلکا ہلکا کوٹ کر اوپر سے جب وہ پک گیا تھا پانچ چھے منٹ ہی جسٹ لگتے ہیں تو یہ گل جاتا ہے تو اس کو جو ہے میں نے ہلکا ہلکا اوپر سے دبا کر اس کے ریشے کر لیے تھے اس کو باہر نہیں نکالا زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ ون پورٹ ڈشیز ہی بنے زیادہ کہ ابھی باہر نکال لیں ابھی چول لیں اور ابھی یہ کر لیں وہ کر لیں اس طرح کی چیزیں مجھے نہیں پسند اور بہت محنت ہوتی ہے دو تین چار برتن بھی گندے ہو جاتے ہیں تو میں نے یہ ون ڈش ہے اس کے اندر میں نے پہلے چکن کو میش کر لیا اس کے ریشے بنا لیے تھوڑا سا کوکنگ آئل ایڈ کر دیا پھر اپنی کٹی ہوئی بن کو بھی پیاز اور ٹرماٹر میں نے ایڈ کر دیا اور ابھی میں اس کو بھون رہی ہوں اگر آپ کو کرسپی سے ویجیٹیبلز پسند ہیں تو بہت زیادہ اس کو مت پکائیے گا لیکن اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اس کو میں نے زیادہ پکایا ہے بہت ثابت ثابت نہیں رکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میری بیٹی نے کھانا تھا تو اس کو بہت زیادہ کرنچی اور کس بھی سبزیاں نہیں پسند آتی سمٹائمز اور بلکل منع ہی نہ کر دے اس ڈر سے میں تھوڑی سے اچھی کک کر لیتی ہوں جینو موتو اس میں چلا گیا ہاف ٹیبل سپون سوری ون ٹی سپون اور سالٹ اس میں چلا گیا ون ٹی سپون اور بلیک پیپر اس میں چلا گیا ہاف ٹی سپون مرچے میں تھوڑی سی اس میں ہلکے ہاتھ سے رکھ رہی ہوں نمک اور ہر چیز کیونکہ اس کے اندر جائیں گی خوب مزیدار سی اچھی اچھی سوس اور ڈپٹ میں نے لے لی ہے یہ بہت یمی سوس ہے اس کا فلیور بہت زبردست آتا ہے کسی بھی کوئی بھی سوس بنانے کے لیے اس کو اگر سوس کے اندر مکس کر دیا جائے تو بہت زبردست فلیور اور خوشبو اور ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا پیری پیری ایڈ کر رہی ہوں میں اندرز کی یہ بہت ہی سپائسی اور فلیور والی ہوتی ہے بہت تیز فلیور اس کا ہوتا ہے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنی ورنہ یہ جو اس کا فلیور ہے وہ ڈومینیٹ کرنا شروع کر دے گا باقی کا جو چکن کا پاسٹا کا فلیور ہے وہ دب جائے گا تو اس لیے ون ٹی سپون سے زیادہ یہ ایڈ نہیں کرنی اب اس میں میں نے تھوڑا سا پانی آئٹ کیا ہے کہ تاکہ سبزیاں اور یہ جو سوسس میں نے ڈالی ہے یہ ہر ریشے کے اوپر لگ جائے تو جب یہ تھک ہوتا ہے تھک ہوتی ہیں سوسس تو وہ ہر بوٹی ہر ریشے کے اوپر نہیں پہنچ پاتی بس قریب قریب کے جو اجزاء ہوتے ہیں انہی کے اوپر لگ کے جذب ہونے لگ جاتی ہے تو پانی ڈالنے سے وہ تھوڑی سی ڈالیوٹ ہو جاتی ہیں سوسس اور ہر جگہ پہل کے ہر بائٹ میں ہر ریشے میں چلی جاتی ہیں پاسٹا ریگلر طریقہ ہے بوئل کرنے کے لئے میں نے رکھ دیا ہے اور پانی جب ابل گیا تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ایڈ کیا اور پاسٹا ایڈ کر دیا میں نے دو طرح کا پاسٹا میں نے ایڈ کیا کیونکہ ایک پاسٹا جو تھا وہ تھوڑا کم تھا اور دوسرا بلکل کم سا بچہ ہوا تھا تو میں نے دونوں کو ہی ایڈ کر دی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک جو ہے ایل بوم میکرونی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہے سپائرل تو یہ دونوں کو میں نے ملا کر اس کو عبال لیا خوب اچھی طرح سے اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دیسی گھی دیسی گھی میں نے اس میں ایڈ کیا آپ بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بلو بینڈ لیکن اس کا فلیور جو ہے نا دیسی گھی کے ساتھ جو بنتا ہے وہ بہت آؤٹسٹینڈنگ ہوتا ہے کر کے دیکھئے گا بہت زبردست ہوتا ہے اجینو موتو تقریبا ون ٹی سپون اس کے اوپر بھی چلا گیا اور اب چلے گے اس کے اوپر تقریبا ہاف ٹی سپون ہاف سے تھوڑا سا اوپر تھا مطلب فل ٹی سپون نہیں تھا لیکن ہاف سے اوپر تھا تو اس میں بلیک پیپر چلا گیا اب دیکھیں کہ یہ چیزیں جتنی بھی اس میں ڈل رہی ہیں بہت یمی زبردست فلیور دیں گے چکن پاودر آپ اجینو موتو نہیں ہیں تو چکن پاودر اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں تقریبا ون ٹی سپون آپ ایڈ کریں اور اوپر سے کورینڈر لیز فریش ہرے دھنیے کے پتے میں نے ایڈ کیے یہ جو ہے نا یہ بہت ہی زبردست اپنا ہی اس کا فلیور جو ہے نا پاسٹے کا وہ اتنا زبردست ہے کہ میں کیا بتاؤں مطلب اکیلا کھانے کا دل کر رہا تھا میرا ورنہ تو بلکہ سادہ سا ہوتا ہے لیکن دیسی گھی کالی میں اجینو موتو اور بلیک پیپر کا جو فلیور تھا وہ بہت ہی زبردست آ رہا تھا اس میں اور زیادہ تر جو اچھا فلیور اچھی خوشبو اس میں ٹیسٹ آتا ہے لیکن میں نے جب دیسی گھی اس میں ایڈ کیا ہے تو دیسی گھی کا ایک اپنا زبردست خوبصورت سا اروما اور ٹیسٹ ہے اور وہ بہت زبردست اس میں لگتا ہے کبھی کبھی چابلوں پر میں تڑکہ بھی لگاتی ہوں دیسی گھی کا تو اس کا بہت ڈیفرنٹ اور مزے کا ایک ٹیسٹ آتا ہے آپ بھی اس طرح سے چینج کرتے رہا کریں فلیور اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور اس ڈش کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ